بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بنیلد نیوز سے میں ہوں ابو ذرگفاری پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقے زلہ قرم کے علاقے خلاجی میں پاکستان اور افغان فورسز کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں پاکستان آرمی کا ایک جوان شہید ہو گیا ہے اور نوت افراد زخمے ہوئے ہیں زخمی ہونے والوں میں ایک خاتون اور ایک بچہ ہے پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر واقع چمن سپین بولدک کراسنگ آٹھ روز بعد کھول دی گئی ہے دونوں ممالک کے درمیان اس کراسنگ کو ایک افغان شہری کی فائرنگ میں پاکستانی اہلکار کے شہید ہن جانے کے بعد بند کر دیا گیا تھا تاہم دونوں جانب سے حکام نے مذاکرات کے بعد گزشتہ روز سرحد کھولنے کا فیصلہ کیا تھا پیڑا تنار کے زلہ ہیڈ کوئٹر ہسپتال کے ایک علامیہ کے مطابق پاکستانی اور افغان فورسز کے درمیان اتوار کی شب پونے دس بجے کے قریب خلاچی کے مقام پر ایک ڈھڑپ ہوئی ہے تفصیلات کے مطابق یہ واقعہ افغانستان کے صوبے پتیا کے علاقے ڈنڈ پتن اور پاکستانی سرزمین کے اندر واقع بارو کئی کے علاقے میں پیش آیا اس تصادم میں ہسپتال کے مطابق نو افراد مجموعی طور پر زخمی بھی ہوئے ہیں ان میں سات فوجی سپاہی اور دو عام شہری شامل ہیں خائبر پختون خواہ کے قبائل زلہ اور روم کے خلاچی بادر پر افغان تالوان اور پاکستانی سیکورٹی فورسز کے ماہ بین فائرنگ کا تباگلہ گزشتہ تین دنوں سے وقفے وقفے سے جاری ہے پارا چنار کی پولیس کنٹرول روم کے اہل کار کے مطابق افغان تالوان کی جانب سے سرحد پار سے فائرنگ گزشتہ تین دنوں سے جاری ہے بادر پر تناؤ برقرار ہے کیونکہ فائرنگ کا یہ سلسلہ گزشتہ تین دنوں سے جاری ہے جبکہ سیکورٹی فورسز کی جانب سے بادر پر افغان تالوان کی طرف سے خلاف برزی کا دواجواب دیا جاتا ہے افغان میڈیا کے مطابق سرحد کے اس پار بھی کئی افراد زخمی ہوئے ہیں اس حوالے سے افغان تالوان کی جانب سے کوئی باقیدہ موقف سامنے نہیں آیا دو طرفہ فائرنگ کے نتیجے میں افغان تالوان کے کتنے اہلکار حالات کیا زخمی ہوئے ہیں ابتدائی اطلاعات کے مطابق پاکستانی علاقے میں ایک سڑک کی تعمیر کے معاملے پر یہ کشیدگی کئی روز سے جاری ہے پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ ان کے علاقے میں سڑک کی تعمیر میں مصروف لوگوں پر فائرنگ کی گئی ہے دوسری جانب افغان میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی سرحد کے قریب فوجی چوکیاں تعمیر کی جا رہی ہیں ایک قبیلی جرگے نے گزشتہ دنوں فائر بندی کروائی تھی لیکن قرومی جنسی میں مقام حکام کا کہنا ہے کہ آج سڑک کی تعمیر شروع کرنے پر دوبارہ فائرنگ شروع کی گئی جو شام تک جاری رہی پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر واقع چمن سپین بولدک کراسنگ آٹھ روز بعد کھول دی گئی ہے دونوں ممالک کے درمیان اس کراسنگ کو ایک افغان شہری کی فائرنگ میں پاکستانی اہلکار کے شہید ہو جانے کے بعد بند کر دیا گیا تھا تاہم دونوں جانب سے حکام نے مذاکرات کے بعد گزشتہ روز سرحد کھلنے کا فیصلہ کیا تھا مقامی افراد کے مطابق سرحد کھلنے کے ساتھ ہی دونوں جانب آمد و رفت اور تجارتی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں اس حوالے سے ڈپٹی کمیشنر چمن نے کل ایک ویڈیو پیغام میں کہا تھا کہ چمن باب دوستی بادر کو تجارتی پیدل آمد و رفت اور ہر قسم کی ٹرافک ٹرافک کے لیے کھول دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ تیرہ نومبر کو پاک افغان بادر پر دہشتگردی کا ایک ویک واقعہ پیش آیا جس میں افغان سرزمین سے داخل ہو کر ایک دہشتگرد نے ایک ایف سی اہلکار کو شہید اور دو کو زخمی کر دیا تھا جس کے بعد باب دوستی کو احتجاجن بند کر دیا گیا تھا جس کے بعد گزشتہ ایک ہفتے سے باب دوستی پر آمد و رفت بحال کرنے کے لیے سیول ملٹری لیزن کمیٹی کی کئی ملاقاتیں ہوئیں اس کے علاوہ افغان اور پاکستانی حکام کے معبین بات چیز کا سلسلہ بھی اجزاری رہا افغان حکام نے ان ملاقاتوں کے دوران اس واقع پر گہرے رنج و غم اور افسوس کا اظہار کیا اور یقین دلایا کہ مجرم کو ہر صورت گرفتار کیا جائے گا اور مجرم کو سخت سزا دی جائے گی ان ملاقاتوں میں اس بات کا عیادہ کیا گیا کہ آئندہ کسی بھی شر پسند اناثر کو دونوں ملکوں کے درمیان بھائی چارے کی فضا کو خراب کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی ڈپٹی کمیشنر کا کہنا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ آئندہ اس قسم کے واقعات دوبارہ رونما نہیں ہوں گے پاکستان اور افغانستان کی اس حرد کو روزانہ تقریباً بیس سے پتچیس ہزار سے زیادہ افراد پار کرتے ہیں جن میں اکثریت افغان باشنکی ہوتی ہے چمن کے ایک شہری محب اللہ نے فیرنگ کے اس واقعے سے قبل افغانستان کا سفر کیا تھا اور سرحد بند ہونے کے باعث وہیں پھنس گئے انہوں نے کہا کہ میں تین روز قبل وہاں سے مازل چیک پوسٹ کے ذریعے پاکستان میں داخل ہوا ان کا کہنا تھا کہ جب میں وہاں پھنس گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹے سے دروازے سے نکلنے کے لیے ہزاروں کا مدمہ لگا ہوا ہے جس کے باعث کئی لوگ گر رہے تھے کئی افراد لوگوں کے پاؤں تلے آ کر شدید زخمی بھی ہوئے انہوں نے بتایا کہ سرحد پرشناتی کار رکھنے والوں کو سرحد سے گزرنے کی اجازت مل جاتی ہے لیکن وہ لوگ زیادہ مشکل میں تھے جن کے پاس ایسا کوئی دستویز یا ثبوت موجود نہیں تھا سوشل میڈیا پر وائرل ایک ویڈیو میں ایک شخص کو دعویٰ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے کہ سرحد پر فائرنگ اس نے کی ہے تہم اس حوالے سے طالبان انتظامیہ کے ترجمان زبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ بولدک واقع کا ملزم امارات اسلامیہ سے وابستہ فرد نہیں ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذر گفاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ بار پاکستان پائندہ بار